موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سائمہ قرامت بیداری نیوز کے ساتھ سب سے پہلے نیوز ہٹ لائنز اسرائیلی فورسز کی گزشتہ روز شہید ہونے والے بچے کے جنازے پر فائرنگ سے مزید ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر افغان طالبان کو ایٹی میٹم دے دیا کہ وہ مشرقی طرقستان اسلامی تحریک ایٹی آئی ایم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور دیگر تمام دہشتگر تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل طور پر ختم کریں جن سے دونوں ممالک اور کتے گبرائے راست قطرات لاحق ہیں لاہور میں آج بھی باطنوں کا بسیرہ تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا مبارک ہو مبارک ہو زیلا گجرہ والا کے کمیشنر کا گمشدہ آلہ نسل کا پالتو کتا ملنے پر اہلکاروں نے ایک دوسرے کو مبارک بادی پیغامات دیئے ہیں ادھکارہ شیفہ شیٹی کی والدہ کے ساتھ ڈیٹ کروڑ سے زائد کا فراڈ ہو گیا جس پر انہوں نے پروپٹی ایچنٹ کے خلاف چال سازی کا مقدمہ درش کروا دیا عالمی جرے دے بلومبر کے مطابق پاکستان نے تاریخی سب سے مہنگی ایل این جی کی خریداری کی جس میں ستمبر کے لیے ایل این جی کے سودے پندرہ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ایو میں تیہ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتیں بیالیس لاکھ گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئیں اشیائی ترقیاتی بینک اردو بھئی اسلامی بینک کے درمیان مودہ تیپ آ گیا جس کے مطابق ای ڈی بی پاکستان میں تجارت کے فروغ کے لیے گارانٹیز فراہم کرے گا کی تھی اب تک کی ہیٹ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.beidari.tv اردو کے لیے اردو.beidari.tv کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ بیداری سب کے لیے